بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی سوڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹرز آر اکاؤنٹ ریسیویبل اور دوسری جو ہمارے پاس اکاؤنٹنگ ٹرم ہے وہ ہے کریڈیٹرز آر اکاؤنٹس پییبل تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دے تاکہ آپ کو ہماری لیٹس ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس اکاؤنٹنگ ٹرم ہے وہ ہے ڈیٹرز آر اکاؤنٹ ریسیویبل بیسیکلی یہ وہ شخص یا پارٹی ہوتی ہے کہ جس سے آپ نے فیوچر میں پیسے یا پیمٹ ریسیو کرنی ہوتی ہے تو اسے ہم ڈیٹر یا اکاؤنٹ ریسیویبل کہتے ہیں وین گوڈز آر سولڈ جب بھی آپ کسی کسٹمر کو ادار پہ چیزیں سیل کرتے ہیں تو اس طرح جو آپ کے ڈیٹرز ہے وہ کریئٹ ہو جاتے ہیں یعنی جب بھی آپ کسی بھی کسٹمر کو ادار پہ چیزیں بیچیں گے تو اسے آپ نے فیوچر میں پیمٹ لینی ہوگی تو اسے ہم اکاؤنٹ ریسیویبل یا ڈیٹر کہیں گے ڈیٹرز یہ ایک پرسنز یا وہ کسٹمر ہوتا ہے کہ جس کو آپ ادار پہ چیزیں بیچتے ہیں اور جو آپ کا بزنس ہے اس نے فیوچر میں اس کسٹمر سے یا اس ڈیٹر سے پیمٹ لینی ہوتی ہے تو اسے ہم ڈیٹر یا اکاؤنٹ ریسیویبل کہتے ہیں کہ جو آپ نے اس کسٹمر سے پیمٹ لینی ہے تو اس پیمٹ کو ہم اکاؤنٹ ریسیویبل کہتے ہیں فار اگزیمپل مثال کے طور پہ ہم نے اے کو جو ہے تین ہزار روپے کی چیزیں بیچی اور سی کو بھی ہم نے چار ہزار روپے کی چیزیں ادار پہ بیچی تو یہ جو ہم نے تینوں کو جو چیزیں بیچی ہے تین ہزار روپے پلس دو ہزار روپے اور پلس چار ہزار روپے اب یہ جو ہمارے پاس ٹوٹل نو ہزار روپے بنے گا تو اسے ہم کہیں گے اکاؤنٹ ریسیویبل کیونکہ ہم نے ان سے فیوچر میں پیمٹ لینی ہے اب یہاں پہ the amount receivable from A, B and C is known as debts and the three customers A, B and C are our debtors are account receivable اب ہم نے یہ جو A کو تین ہزار روپے اور B کو دو ہزار اور لاسٹ پہ جو ہمارے پاس C ہے اس کو چار ہزار روپے کی چیزیں جو بیچی ہے ادار پہ اب یہ جو ہمارے پاس amount بنتی ہے ٹوٹل نو ہزار روپے اب یہ جو نو ہزار روپے اس کو ہم کیا کہیں گے debt کہیں گے کہ ہم نے ان سے جو ہے یہ پیسے لینے ہے تو اس لیے انہوں نے ہم سے یہ چیزیں ادار پہ purchase کی ہے اب یہ جو ہمارے پاس A, B اور C ہے اسے ہم account receivable یا debtor کہیں گے کیونکہ ہم نے ان سے future میں پیسے لینے ہے تو basically debtor یا account receivable وہ person یا وہ party ہوتی ہے کہ جس سے آپ نے future میں payment لینی ہو تو اسے ہم account receivable یا debtor کہتے ہیں اب اس کے بعد جو next ہمارے پاس term ہے وہ ہے creditors are account payable basically یہ وہ person یا party ہوتی ہے کہ جس نے ادار پہ چیزیں کسی supplier یا seller سے purchase کی ہوتی ہے اور اس نے future میں اس supplier یا seller کو payment کرنی ہوتی ہے تو اسے ہم creditor یا account payable کہتے ہیں when goods are purchased from the suppliers sellers on credit basis creditors come into existence کہ جب بھی supplier سے یا seller سے کوئی بھی شخص یا party ادار پہ چیزیں purchase کرے گا یا کرے گی تو اس طرح جو creditors ہوں گے یا accounts payable ہوں گے وہ create ہو جاتے ہیں creditors are the persons are suppliers from whom goods have been purchased on credit basis and to whom the money is to be paid in near future اب basically جو creditors ہیں یہ وہ persons یا suppliers ہوتے ہیں کہ جن سے ادار پہ چیزیں purchase کی جاتی ہے اور ان کو future میں آپ نے پیمٹ کرنی ہوتی ہے تو اس طرح ہم اسے creditor یا account payable کہتے ہیں the amounts of such persons suppliers are known as accounts payable کہ جو persons جس سے آپ نے چیزیں ادار پہ purchase کی ہے یا جو supplier ہے ان کی amount کو ہم account payable کہتے ہیں account payable means account payable کا مطلب ہے the amount which a business expect to pay to the suppliers of goods purchased are services received from them on credit basis basically یہاں پہ جو ہمارے پاس accounts payable ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ amount جو کہ ایک business expect کرتی ہے توقع رکھتی ہے جو supplier سے goods purchase کیے ہیں ادار پہ یا service جو receive کی ہے اس کے again جو آپ payment کروگے تو اسے ہم account payable کہیں گے اب یہاں پہ فردر اس کو the person are business who will receive the money creditors اس کو کہیں گے یعنی وہ person یا business کہ جو money یا amount receive کرے گا اسے ہم creditor کہیں گے the persons are business who will pay the money is debtor کہ وہ person یا business جو کے amount یا جو money ہے وہ pay کرے گا پیسے pay کرے گا اسے ہم debtor کہیں گے تو اب ہم اس کو ایک easy example سے سمجھنی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ دو parties ہیں ایک party a ہے اور دوسری party b ہے اب a جو ہے اس نے کیا کیا a نے b کو چیزیں sale کر دی ہے sales to b credit basis اب a نے b کو جو ہے good sale کر دی ادار پہ credit پہ اب جب b a اپنے point of view سے بات کرے گا تو a کے لئے جو b ہے وہ debtors ہے account receivable وہ credit ہے یعنی جس نے payment لینی ہے اس کے لئے جو payment کرے گا وہ debtor کہہ لائے گا اور جس نے payment جس کو دینی ہے تو دینے والے کے لئے جو لینے والا ہے اس کو وہ creditor کہے گا تو اس طرح آپ easily debtors اور creditor کو define کر سکتے ہیں